بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کا لفظی معنی ہے پاک پاکی پاک کرنا طہارت اور زکاة شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے ایک حکم ہے کہ جب مال کی ایک معین مقدار ہو جائے تو اس معین مقدار میں سے معین مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مختصر ہو یہ کہ ڈائی فیصد مال اپنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو اللہ نے معین مقدار دی ہے مثال کے طور پر اگر سونا ہے تو ساڑھے سات تولے سونا ہے اور اگر چاندی ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی ہے یا اس کی قیمت کے برابر اگر ہو جائے تو پھر اس میں سے اگر پورا سال گزر جائے جسے حولان حول کہتے ہیں تو پھر ڈائی فیصد اللہ کے راستے میں دینا یہ واجب ہے یا نہیں فرض ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کا ذکر فرمایا ہے عقیم السلام اور اس کے ساتھ ہی متشنہ فرمائے وعات الزکا کہ نماز قائم کرو اور زکاة دو تین تیس جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکاة اور نماز کو اکٹھا ذکر کیا ہے پہلی قوموں پہر پہلی امتوں پر بھی جس طرح نماز کے ساتھ زکاة فرض تھی امت بحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زکاة فرض ہے اور جو لوگ زکاة ادا کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی باعث برکت ہے کہ ان کا مال پاک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقات کی وجہ سے زکاة کی وجہ سے نفلی صدقات کی وجہ سے مال بڑھتا ہے اس کی ایک سادہ سی مثال ہے میرے دوستو کہ جب انسان قربانے کرتا ہے مال خرج کرتا ہے تو اس کے وجہ سے مال بڑھتا کیسے ہے بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے مال سے مال دے رہے ہیں مال خرش ہو رہا ہے لیکن صدقہ کرنے سے مال میں بظاہر ہمیں کم ہی آتی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکت ہوتی ہے اور اس میں بڑھتری ہوتی ہے بڑھتری اس طرح مثال کے طور پر ایک بکری ہے آپ حضرات جانتے ہیں سارے کہ بکری سال میں ایک دفعہ دو یا تین یا چار بچے دیتی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک کتیا ہے اور کتیا جو ہے سال میں دو دفعہ پانچ سات آٹھ دس بچے تک بھی دیتی ہے لیکن آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اتنے مقدار میں کتوں کو ریوڑ ہم نے نہیں دیکھا جتنا بکریوں کے ہوتے ہیں اور ہر سال تعدال بڑھ رہی ہے ہزاروں قربانی لاکھوں کے تعدال میں قربانی ہو رہی ہے خرش ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بچے بھی کم ہوتے ہیں لیکن برکت اس میں اتنی ہے اللہ تعالیٰ کے طرف دو طریقے کہ ان کے ریوڑ کے ریوڑ ہوتے ہیں تو یہ ایک مثال ہے سارا سی کہ جب اللہ تعالیٰ یوربی صدقات اللہ کے راستے میں خرش کریں گے تو اس سے مال بڑھتا ہے اور جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کے لیے آخرت کے اطوار سے تو اتنی سخت وعیدے ہیں کہ ایک نیک سیرت انسان یا اکن مند انسان جو ہے وہ وعیدے سن کے دنیا میں اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے اتنی سخت وعیدے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس زکاة کے ادا کرنے میں مسئلہتیں بھی ہیں شاہ علیہ اللہ محدث دیلی ورحمت اللہ فرماتے ہیں کہ زکاة کے ادا کرنے میں دو مسئلہتیں ہیں ایک مسئلہت تو یہ ہے کہ انسان کی تہذیب و نفس ہوتی ہے کہ انسان کا نفس اور حرس ان کا آپس میں بڑا تعلق ہے اور انسان ویسے بھی حریص ہے تو جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرش کرے گا تو اس کے اندر سے حرس کی کمی ہوگی دنیا کی حرس کی کمی ہو جائے گی اگر انسان دنیا کی حرس کے اندر جاتا ہے تو اس کی شہوات بڑھتی ہیں پھر وہ شہوات کے پیچھے جاتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور دوسری چیز کا تعلق شہر سے ہے کہ شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں غریب امیر سارے اکٹھے رہتے ہیں تو اگر جو غریب لوگ ہوتے ہیں جو حاجت مند لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے اگر کوئی ایسا وسیلہ نہ بنایا جائے کہ غریبوں سے کچھ مال ان کو نہ دلوایا جائے تو وہ سارے بھوکے مردے ہیں اب اللہ نے ایک نظام بنا دیا کہ ان غریبوں سے ڈائی فیصد ان کے مال سے لے کر امیر اسے ڈائی فیصد لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کا بھی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بھی اچھی طرح سے چل سکیں اس لئے میرے دوستو یہ زکاة اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جن حضرات کے پاس اتنی مالیت ہے ان سے گزارش ہیں کہ وہ اپنے زکاة ضرور ادا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت قائم ہوئی تو کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہوگے کتال کے لیے تیار ہوگے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا ابو بکر ان سے وصول کرے اتنی سخت چیز ہے یہ اس لئے میرے دوستو اپنے مالوں کو پاک کرنے کے لیے اپنے مالوں میں برکت لانے کے لیے اپنے دنیا کے معاملات دیکھیں انسان دنیا میں دیکھتا ہے کتنی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے تو اب یہ زکاة بھی ایک واجبی صدقہ ہے تو اس کو اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارے آنے والی ہماری مال پر ہماری جان پر ہماری اولاد پر جو بھی کوئی مصیبت ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تعال دے گا